اوکے سٹوینٹس ویلکم تو ایس پی سمارٹ ہیبریڈ اسکولنگ سسٹم مچھے اب ہم لوگ ڈے ایلیون پار ٹوئنٹی نائن کے اسینمنٹ کے کوششن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ کوششن ہے دا انکریجنگ آرڈر آف پی کے بی فور دی فولوئنگ کمپونڈ ویل بی تین کمپونڈ دیا ہے اس کے انکریجنگ آرڈر آف پی کے بی میں بتانا ہے تو پی کے بی کی ویلیو زیادہ ہونے کا مطلب ہے بیسک نیچر کم ہوگا تو جیسے ہم لوگ ایسیڈ کا ایسیڈک نیچر بتاتے تھے کنجوگیٹ بیس سے اگر کنجوگیٹ بیس کی اسٹیبلیٹی زیادہ ہو تو ایسیڈ کا ایسیڈک اسٹرنز زیادہ ہوتا ہے اسی طرح بیس میں اگر کنجوگیٹ بیس کی اسٹیبلیٹی زیادہ ہوگی کنجوگیٹ ایسیڈ کی اسٹیبلیٹی زیادہ ہوگی بیس میں ایچ پلس ایڈ کریں گے تو کنجوگیٹ ایسیڈ بنے گا پھر کنجوگیٹ ایسیڈ کے اسٹیبلیٹی جادہ ہوگی تو بیسک نیچر جادہ ہوگی اور بیسک نیچر جادہ ہونے سے پی کے بھی کم ہوگی تو دیکھو اس میں ایچ پلس ایڈ ہوگا نائٹروجن کرے گا تو ایچ ٹو ہو جائے گا اور اس پر پوزیٹیف چارج اور جو یہ پوزیٹیف چارج ہے جیسے یہ ایدھر شیفٹ کرے گا یہ ایلیکٹرون ایدھر ہوگا دو بار ریجوننس ہو رہا ہے سیمپل ریجوننس اس میں ایچ ایڈ کریں گے تو یہ پوزیٹیف چارج ہوگا یہ ایلیکٹرون ایدھر شیفٹ کرے گا تو اس نائٹروجن کا لون پیر بھی ایدھر جا سکتا ہے اس نائٹروجن کا لون پیر بھی ایدھر جا سکتا ہے کروس ریجوننس مطلب اس سے زیادہ اسٹیبل یہ ہے تو بی کا بیسک نیچر ایسے زیادہ ہوگا بیسک نیچر زیادہ ہونے کا مطلب ہے بی کا جو پی کے بی ہوگا وہ اے سے کم ہوگا ٹھیک ہے اب سی کا دیکھو اس میں ایچ ٹو ایڈ کریں گے پوزیٹیو چارج صرف پلس آئی ایفیکٹ ہے ریجوننس نہیں ہو رہا ہے مطلب سب سے کم بیسکی یہ ہے تو سب سے زیادہ پی کے بھی اس کی ہوگی تو بی اے سی اپسن آ جائے گا جو کہ دی میں ہے کوئیشن نمبر ٹو ہے نیکسٹ یہ جو ہے اندھر فولوئنگ کمپونڈ ڈیکریجنگ آرڈر آب بیسک اسٹیند بیسک اسٹیند کے ڈیکریجنگ آرڈر میں ہمیں ایرنج کرنا ہے بیسک آرڈر کا ڈیکریجنگ آرڈر تو اب اس میں دیکھو کوئی ریجوننس والا کیس تو نہیں ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس کیا کیا دیا ہوا ہے ایتھائیل ایمائن امونیا ڈائیتھائیل ایمائن تو ایتھائیل ایمائن کی کیس میں سب سے زیادہ بیسک ہم نے پڑھا تھا سیکنڈری ہوتا ہے اس کے بعد ترسری ہوگا اور ترسری کے بعد پرائیمری ہوگا دو تین ایک ایتھائیل کس تو سب سے زیادہ سیکنڈری ایتھائیل کس میں ہے بی میں ہے اور سی میں ہے سیکنڈری کے بعد ترسری ترسری تو کوئی ہے ہی نہیں پھر پرائیمری تو سیکنڈری کے بعد امونیا دے دیا یہ تو ہوگا نہیں سیکنڈری کے بعد پرائیمری دین امونیا سی اپسن کریکٹ ہوگا یہ ایکوس میڈیم کے لیے ہے اگر ہمارا گیسیس میڈیم دیتا تو گیسیس میڈیم میں سیمپل سیکنڈری پھر پرائمری پھر امونیا تو گیسیس میڈیم میں بھی یہی آنسر آ رہا ہے اور ایکوس میڈیم میں بھی یہی آ رہا ہے ایکوس میڈیم میں جو ایتھائل کا ہوتا ہے سیکنڈری ترسری پرائمری دن امونیا اور گیسیس اسٹیٹ میں جو ہوتا ہے ترسری سیکنڈری پرائمری دن امونیا تو یہ جو دونوں ہے دو ایک تین اور یہاں سے بھی دو ایک تین کیونکہ دو ایک پرامونیا اور دو ایک امونیا کیونکہ اس میں ترسری ہے ہی نہیں تھرڈ کوششن ہے ہمارے پاس سوچ آب دی فولنگ امائن سکن بی پرپیرڈ بائی گیبریل تھلیمائیڈ رییکشن گیبریل تھلیمائیڈ رییکشن سے اس میں سے ہم لوگ کون سا امائن بنا سکتے ہیں تو گیبریل تھلیمائیڈ رییکشن سے ہم لوگ ہمیشہ پرائیمڈی امائن بناتے ہیں تو نورمل بیوٹیل امائن پرائیمڈی امائن ہے ٹرائی ایتھائیل امائن ٹرائی ایتھائیل امائن ٹرسری ہو گیا کبھی نہیں بنے گا ٹرسری بیوٹیل امائن ٹرسری بیوٹیل میں گیبریل تھلیمائیڈ رییکشن جو ہے اس میں ٹرسری بیوٹیل کا مطلب ہے جو ہیلو الکین ہوگا وہ ٹرسری اور ٹرسری ہیلو الکین ہوگا تو الیمنیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی لئے یہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں نیو پنٹائلیمائن بھی نیو کا مطلب ہے سی ایس تری سی سی ایچ تری سی ایچ تری اور تین ایک چار ہو گیا سی ایچ ٹو اور سی ایل اور اس میں بھی بلکی گروپ کے قرارن یہ سبسٹیوشن ری ایکسن ایجیلی نہیں دے گا اسن ٹو اسی لئے یہ بھی نہیں ہوگا تو نارمل بیوٹائل ایمائن یہ ایجیلی فارم کرے گا ہنس برگ ری ایجنٹ بینجین سلفون آئل کلورائیڈ سی پارٹ ہے یہ تو ڈائریکٹ ہے میجر پروڈکٹ آف فولوئنگ ری ایکسن ایج سائن آئیڈ ہے سائن آئیڈ کا ہم لوگ ریڈکشن کر کے ہیڈرولائسیس کر رہے ہیں تو یہ الڈی ہائیڈ بناتا ہے اور الڈی ہائیڈ اے اپسن ہے اس لئے اس کا اے اپسن کریکٹ ہوگا